بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین آج ہم حلدی والا دودھ اور حلدی کے بارے میں گفتگو کریں گے حلدی میں پائے جانے والے اجزاء میں پروٹین، فیٹ، کاربو ہائیڈریٹ، شوگر، پوٹیشیم، ویٹیمن سی، آئرن اور میگانیز اور تھوڑی مقدار میں سلفر بھی پائے جاتا ہے اس کی مقدار خوراک پانچ سو میلی گرام دن میں دو یا چار دفعہ استعمال کی جا سکتی ہے پانی یا دودھ کے ساتھ یہ حلدی جسم میں سوزش پیدا کرنے والے مالیکیولز کے عمل کو روکتی ہے میدہ کی سوزش، السر کے لیے نہائیت مفید ہے انٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے تعفون میدہ و عمہ کو زائل کرتی ہے سوزش، ورم اور زخم کو اپنے انٹی سیپٹک عمل کی وجہ سے مندمل کرتی ہے اور تضابیت کو ختم کر کے السر اور تضابی مادوں کو بے اثر کر کے خارج کرتی ہے ملٹھی، حلدی اور سونف برابر وزن کا پودر نہائیت آلہ نسخہ ہے جو تضابیت، سوزش میدہ و عمہ کے لیے خاصل خاص ہے خون کو پتلا کر کے نالیوں میں خون کے بہاؤ کو آسان بناتا ہے بلڈ پرائشن میں مفید ہے مسلز اور پٹھوں کی سختی کو نرم کرتا ہے خوشکی کو ختم کر کے قبض نہیں ہونے دیتا بواسیر اور بواسیری زہر کو ختم و بے اثر کر کے صحت بخشتا ہے پیٹ درد کے لیے مفید ہے مروڑ، پیچش اور آنٹوں کی سوزش ختم کر کے پیٹ کو نارمل پوزیشن میں لاتا ہے یہی حلدی ملٹھی سونف والا نسخہ گلہ کی سوزش، درد اور ورم کو آرام بخشتا ہے خانسی خوشک کے لیے بہت مفید ہے نیند کو بہتر کرتا ہے حلدی میں موجود اجزاء جسم سے ناقابل اخراج اجزاء کو نرم کر کے خارج کرتا ہے حلدی کی انٹی سیپٹیک اور انٹی بیکٹیریل خاصیت مصفی خون تاثیر کی حمل ہے اس میں قدر سلفر بھی پائے جاتا ہے جو خون صاف کر کے جسم کو پھوڑے فنسیوں سے پاک کر کے کندر بنا دیتا ہے کچھ عرصہ استعمال کرنے سے چھائیاں اور چہرے کی فنسیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ نسخہ حلدی ملٹھی سونح والا دودھ یا پانی سے استعمال کیا جاتا ہے ایک قابل طبیب اس نسخہ کو اپنی دانست کے مطابق استعمال کر کے کئی فوائد حاصل کر سکتا ہے خواتین میں اوبری اور یوٹرس کی سوزش، ورم انفیکشن اور لے کوریا بدبودار مادے کا اخراج چند دنوں میں درست ہو جاتے ہیں گویا یہ نسخہ اپنی مثال آپ ہے حلدی پانسو میلی گرام ایک کپ گرم دودھ میں ڈال کر حل کر کے نیم گرم پینہ بہت سی علامات کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے مثلا نمبر ایک پورے دن کی تھکاوت کو ختم کرتا ہے نمبر دو شدید خوشک کھانسی کو فائدہ دیتا ہے نمبر تین سینے کی جکڑن کو فائدہ دیتا ہے نمبر چار میدہ کی تضابیت ختم کرتا ہے نمبر پانچ عورتوں میں جہاں دن بر کام کر کے ہونے والی تھکاوت اور پٹھوں میں ہونے والے کھچو دار درد کو ختم کرتا ہے وہاں عورتوں میں حیز کے دوران ہونے والے شدید درد کو بھی تیزی سے فائدہ دیتا ہے نمبر چھے حلدی والا دود ٹی بی کی آخری دوائی ہے ٹی بی کی آخری سٹیج میں حلدی والا دود اپنے جادوی اثرات سے مریض کو قبر سے واپس لے آتا ہے نمبر ساتھ حلدی والا دود اندرونی چوٹوں اور پٹھے جو سخت ہو جاتے ہیں اور پھٹے ہوئے گوشت جو چوٹ کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اندرونی چوٹیں لگ جاتی ہیں گوشت پھٹ جاتا ہے ان کو مندمل کرنے کے لیے بڑی بڑی مہنگی دعاوں سے ہزار درجہ بہتر اور مؤثر ہے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے نمبر آٹھ کمر درد میں حلدی والا دود اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا نمبر نو جوڑوں کے درد جو خشکی کی وجہ سے ہوں ان کے لیے بہت مفید ہے نمبر دس دل کی صحت کو برقرار رکھتا ہے نمبر گیارہ دماغ کو طاقت دیتا ہے اور ذہنی صلاحیت کو بڑھاتا ہے نمبر بارہ حلدی والا دود پینکریاتک کینسر اور پروسٹیٹ کینسر سے تحفظ فراہم کرتا ہے نمبر تیرہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے اور کلسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے نمبر چودہ لو بلڈ پریشر والے حضرات نہ استعمال کریں جو لو خون پتلا کرنے والی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بھی خون پتلا کرتا ہے نیز حلدی والا دود کے کئی اور بھی فائد ہیں جو خاص خاص حلدی کے فوائد والی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا انہی کلمات کے ساتھ آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ